ہیلو دوستو دوستو ایس ایس سی جی ڈی کانسٹیبل کی سیکنڈ لسٹ آنے کے بعد جو بچے اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور جو بچے سیلیکٹ ہونے کے بعد بھی باہر ہو چکے ہیں وہ لسٹ آپ نے چیک کر لی ہوگی میں نے اس پر ویڈیو پراپلی آپ کو بتا دیا ہے جیدی آپ نے وہ ویڈیوز نہیں ریکھی ہیں تو ڈسکرپسن باکس میں لنک ہے وہاں سے جاکے ساری ڈیٹل انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں لسٹ ون جو پہلے آئی ہوئی تھی اس میں جو بیس تاریخ آپ کا بہت پہلے ریزلٹ آیا ہوا تھا فیزیکل کے لیے جو بچے اس میں کالیفائی ہوئے تھے جن لوگوں نے فیزیکل کالیفائی کر چکا ہے کیا ان کا میڈیکل اور ڈیوی سیکنڈ لسٹ بالوں کے ساتھ میں ہوگا جن کا سیکنڈ لسٹ میں نام آیا ہے فیزیکل کے لیے کیا ان کے ساتھ میں ہوگا تو دوستو فیکٹ بتاؤں گا دھیان سے سمجھئے گا دیکھئے ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آنسر کی میں کچھ کوسٹن میں پرابلم ہے ٹھیک ہے پہلے سے پتا تھا ان لوگوں کو وہ لوگ اس میں سرچ بھی کر رہے تھے آپ نے جو نوٹس آیا تھا سٹارڈنگ کا پہلے والا آپ نے وہ بھی چیک کیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کو ڈیٹل میں ساری انفرمیشن دی ہے جیدی آپ میرے سبسکائبر ہیں تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا ٹھیک ہے انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ آنسر کیس ہیں جن میں پرابلم چل رہی ہے ان کو چیک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں انہیں کچھ رول نمبر بھی دیا تھا لگ سے تو وہ ساری پرابلم تھی تو دوستوں ان لوگوں نے ساری چیزیں چیک کری ٹھیک ہے لیکن اس کے بیس میں ان لوگوں نے آپ لوگوں کا فیزیکل کو نہیں روکا ٹھیک ہے جو لسٹ 1 آئی تھی اس میں جن کا نام آیا تھا انہیں ایسا تو نہیں کیا کہ لسٹ 1 والوں کا ابھی روک دو لسٹ 2 آ جانے دو اس کے بعد ساتھ میں فیزیکل کرائیں گے تو ایسا تو نہیں ہوا نا آپ لوگوں کا فیزیکل ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا باقی ہے ابھی بس باقی لسٹ 2 والوں کا آگے آنے والے سامنے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کی بھی ڈیٹیل انفارمیشن میں آپ کو دے دوں گا جیسے ہی کوئی نوٹس آتا ہے تو دوستوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا لسٹ 1 میں نام تھا فیزیکل کے لیے اور جو لوگ فیزیکل کوالیفائی کر چکے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے میڈیکل کی ڈیٹ بالکل بھی آگے نہیں جانے والی ہے ٹھیک ہے ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ جو ہے میڈیکل کی وہ بالکل بھی آگے نہیں جانے والی ہے آپ کا میڈیکل لسٹ 2 والے سے پہلے ہی ہو جائے گا یا پھر آپ کے ہی میڈیکل کے ساتھ لسٹ 2 والے کا میڈیکل کر دیا جائے گا لیکن دوستوں آپ کے میڈیکل کی ڈیٹ آگے بالکل بھی نہیں جانے والی ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں دوستوں آپ کا جو میڈیکل ہے اکٹومبر اور نومبر میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اکٹومبر اور نومبر میں لسٹ 1 والوں کا میڈیکل ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے سریر کی بالکل دھیان رکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماں سوچے گا کہ ہمارے پاس زیادہ سمائے بالکل سمائے نہیں ہے آپ کے پاس میڈیکل کا دھیان رکھیں ڈی وی کا دھیان رکھیں آپ کے ڈاکیمنٹ سارے تیار رکھیں ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ پروپر طریقے سے تیار رکھیں کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے کہ آپ کو لسٹ 2 والوں کا ویٹ کرایا جائے گا اور ان کے ساتھ آپ کو کرایا جائے گا دیکھیں لسٹ 2 میں صرف کچھ بچے آئے ہوئے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ مان کے چلیئے چار سے پانچ آر ایک اپراکس ہم مان رہے ہیں کہ جو بچے ہیں باقی جو یہاں کوالیفائی ہیں مبود ہے ایک لاکھ پلس ہوں گے نا دوستوں جو فیزیکل میں کوالیفائی ہوئے تو پریورٹی کس کو دیا جائے گا ایک لاکھ پلس والوں کو جو کی لسٹ 1 میں ہے ٹھیک ہے لسٹ 2 والوں کو پریورٹی نہیں ملے گی کیونکہ وہ بعد میں ہوا ہے اس لئے ان کا آرام سے ہوگا بعد میں ہوگا ان کو زیادہ پروبلم سے لیکن نہیں ہونے والی ہے لیکن آپ لوگ ایسا بلکل مس سوچئے کہ آپ کا جو میڈیکل ہے اور دوکیمنٹ ویریفیکیشن ہے لسٹ 2 والوں کے ساتھ میں ہوگا ایسا بلکل بھی نہیں ہے لسٹ 2 والوں کا کچھ دن بعد ہوگا لیکن آپ کا پہلے ہی ہو جائے گا یہ میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں اندھیان سے آپ اچھے سمجھئے گا کیونکہ آپ کے لئے ہی اچھی بات ہے دوستو یادی آپ سوچو گے کہ میرا بعد میں ہو رہا ہے اور ڈھیل دیتے جاؤ گے اپنے میڈیکل کے لئے یا پھر ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کے لئے تو یہ غلط ہو جائے گا میڈیکل کی ڈیٹ کبھی بھی آ سکتی ہے ابھی دوستو کیونکہ فیزیکل چل رہا ہے میڈیکل کا ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا کی اتنے تاریخ سے آپ کے میڈیکل سٹارڈ ہونے والے ہیں ٹھیک ہے ایکسپیکٹڈ میں نے اکٹوبر لاسٹ بولا ہے آپ کو لاسٹ ویک اکٹوبر اور نومبر سے سٹارڈ ہو جائیں گے اس لئے میں نے جو بولا ہے وہ بلکل دھیان سے اپنے دیماغ میں رکھ لیجے گا اور دوستو یادی آپ نے جو لسٹ ون اور لسٹ نو آئی ہے لسٹ ون سے لے کر جو لسٹ نائن تک آئی ہوئی ہے سیکنڈ لسٹ میں یادی وہ اس میں اپنا نام چیک نہیں کیا ہے کیا آپ بہر ہوئے ہیں کیا آپ اندر آئے ہیں تو وہ ساری جانکاریا آپ کو ڈسکرپسن باکس میں لنک ہے وہاں سے جا کے آپ چیک کر لیجے گا ٹھیک ہے اور دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ لگاتار یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا ایسا سی جی ڈی کی کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے چھوٹ ہے نا اس لئے سبسکرائب کر لیجے گا اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن بنی ہوگی اس کو پریس کر دیجے گا ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک ضرور کریں